اسلام علیکم جو کیسے ہیں آپ لوگ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدلیلہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہاں پر جی آج بہت زیادہ لیزی سی صوبہ ہے اور بہت زیادہ رینی ڈے ہے کینیڈا سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں الحمدلیلہ بہت اچھا سفر رہا اور سب سے پہلے تو میں آپ سب سے سوری کرنا چاہتی ہوں کہ جو میرے بلوگز ہیں وہ کافی دن جو ہیں وہ لیٹ ہوتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ سے میری پوری کوشش ہے کہ ڈیلی بلوگنگ ریگلر جو ہے میں وہ کرنا سٹارٹ کر دوں اور اب یہ بس واپس آئے ہوں تو بہت زیادہ جو ہے تھکن ہوئی ہے لیزی ڈے ہے اور وہاں پر سارا ٹائم جتنا بھی ٹائم ہم لوگ رہے گھومتے پٹتے رہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے لیزی نیس سے ہوئی بھی اور دل نہیں کر رہا کہ بلکل بیٹ سے اٹھوں اور اس ٹائم بھی لیکن بہت زیادہ مجھے بھوک سٹارٹ ہو گئی تھی تو میں جلدی سے اٹھی ہوں اور یہاں پر اپنا جو مزے دار سا بریک فسٹ ہے انڈے اور شامی ٹکی کا جو سینڈویچ مناتی ہوں آج میں کافی دن کے بعد وہ ہی کھا رہی ہوں کیونکہ وہاں پر ڈیلی اتنے مزے مزے کی ناشتے کر کے اب جو ہے دل کر رہا تھا کہ کچھ تھوڑا سا سپائسی سا ہو تو ادھر وائز میں زیادہ تر آپ کو پتہ ہے بریک فسٹ میں پاٹ پا انجوائی کرتی ہوں تو یہاں پر میرا سمپل اور ٹیسٹ فول سا جو بریک فسٹ ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی اور اب جلدی سے یہاں پر میں بریک فسٹ کروں گی اور اس ٹائم ذہن میں میرے بہت سارے کام چل رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ کام ہیں جو کرنے والی ہیں جانے سے پہلے کافی ساری شاپنگ کی تھی جن میں سے کافی ساری چیزیں میں ساتھ لے گئی تھی اور کافی ساری چیزیں تھی جو میرے گھریلو روٹین کی چیزیں تھی تو وہ میں نے ابھی ساری کی ساری سیٹ کرنی ہے گھر کو ایک دفعہ بہت اچھے سے ڈیپ کلین کرنا ہے کیونکہ جب آپ نے جانا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اتنے زیادہ اور کام ہوتا ہے کہ کلیننگ اور گھر کے کام جو ہیں وہ تھوڑے بہت آپ سے مس ہو جاتے ہیں تو وہ ساری جو کلیننگ ہے وہ کرنی ہے اور ابھی تقریبا ہم لوگ وان بیگ کے بعد واپس آئے ہیں اپنے ریفریجیریٹر کو کلین کرنا ہے گراسری شاپنگ کرنی ہے اس کو سارا سیٹ کرنا ہے تو کچھ ایسی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میرے بلوکس میں رہیں گی اور یہاں پر جی باہر بہت زیادہ مزیدار سا بارش کا موسم ہے اور میں اپنی چائے لے کر باہر آگئی ہوں اور اس کے بعد یہاں پر رائن بھی آج کل کافی زیادہ لیٹ اٹھا اور ابھی رائن بھی اٹھ چکا ہے اور اس کو میں یہاں پر شیک ریڈی کر رہی ہوں اس کو میں یہاں پر شیک دوں گی وہ اپنا شیک انجائی کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں میں اپنے گھر کے جو دوسرے واقعی کے کام ہیں وہ سارے کمپلیٹ کروں گی یہاں پر آتے ساتھ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ جتنے بھی کپڑے میں رائن کے ساتھ لے کر گئی تھی ان کو میں نے یہاں پر جلدی سے واش کر لیا میرے اور ہزبن کے لانڈری پر جائیں گے انشاءاللہ کل ہم لوگ باہر جائیں گے یا رات میں جائیں گے تو وہ میں لانڈری پر چھوڑ آؤں گی اور یہ وہ رائن کے کلوٹس ہیں جو کہ میں ساتھ لے کر گئی تھی اور کچھ گھر پر پہلے کے گندے پڑے ہوئے تھے ان کو میں نے جلدی سے یہاں پر لانڈری کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پر رائن کے جو سارے کپڑی ہیں وہ میں پریس کر کر رکھ دوں گی اور آپ کہیں بھی لانگ ٹرپ سے واپس آئیں آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے جتنے بھی جٹی کلوٹس ہیں آپ سب سے پہلے ان کو کلین کریں اور ان کو پلیس کر دیں جگہ پر تو آپ کا جو فیفٹی پرسنٹ جو گھر کا کام ہے جو میس ہے وہ یہیں ختم ہو جاتا ہے اور میں رائن کی کپڑے ہمیشہ سے اسی طرح سے کرتی ہوں جیسے ہم اس کے سارے کپڑے واش کر لیتی ہوں تو اتنی زیادہ ضرورت تو پریس کی نہیں رہتی لیکن مجھے پھر بھی رائن کو بلکل پریس اور بلکل یعنی کہ ساف سترے جو کپڑے ہیں پریس ہوئے وہ پہنانا اچھا لگتا ہے اتنی زیادہ سلوٹی نہیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو اسی طرح سے تیہ لگا کر رکھیں تو بھی ٹھیک رہتا ہے لیکن میں سپیشل اپنے بیٹے کے سارے جو ڈریسز ہیں ان کو اچھا سا پریس کرتی ہوں اور کچھ ان میں سے ہنگ ہونے والے ہیں جو کہ میں ہنگ کر دیتی ہوں جو بہت زیادہ موٹا سٹاف ہے جن کپڑوں کا ان کو میں ہنگ کر دیتی ہوں اور باقی کے کپڑے ہیں جو تھوڑے موٹے اس طرح سے کپڑے ہیں جو کہ تھوڑے سے گرم ہیں ان کو میں ہنگ کرتی ہوں کیونکہ اگر آپ ان کو تیہ کر کے رکھیں گے تو بہت زیادہ سپیس لیتے ہیں اور آپ کی جو جگہ ہے وہ ساری یہی بھر جاتی ہے یہی انہی کپڑوں سے بھر جاتی ہے اس وجہ سے میں ان کو اس طرح سے ہنگ کر کے رکھ دیتی ہوں اور مجھے نکالنے میں بھی ایزی رہتا ہے کہ جو بہت زیادہ سردی ہے یا ہم لوگوں نے کہیں باہر جانا ہے اس کو کوئی جیکٹ چاہیے تو میں ہنگر سے ایزی لی نکالتی ہوں اور اس کو پہنا دیتی ہوں اور باقی جو گھر کے روٹین کے کپڑے ہیں وہ سارے میں اس طرح سے یہاں پر تیہ لگا کر رکھتی ہوں اور یہ جو ایک میرا بہت بڑا کام تھا یہ یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا اور ساتھی میں یہاں پر میں نے اپنے گھر کی بھی جو کلیننگ ہے وہ جلدی سے یہاں کر دی بہت زیادہ میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ اتنے زیادہ کام تھے اور چھوٹے چھوٹے میں نے اس میں ٹلپ سیٹ کی ہیں کلیننگ کے بہت زیادہ نہیں بنائی ویڈیو تو یہاں پر اس کے بعد جی رائن کا یہاں پر میں نے ڈائی پر چینج کیا اور ساتھی میں اس کو بھی شاور کروا دیا اور اب یہ سکون سے سو جائے گا تھوڑی دیر کیونکہ یہ شاور لیتا ہے تو پھر سو جاتا ہے سکون سے اور یوں نو جب بچے سو جاتے ہیں تو ماں کو ایزیلی اور سکون سے جو باقی کے کام ہیں وہ کرنے کے لیے ایک اچھا سا جو موقع ہے وہ مل جاتا ہے ادوائیس جو بچے ہوتے ہیں یوں نو وہ اپنے میں ہی لگا کر رہتے ہیں اور رائن کی جو طبیعت ہے وہ بھی ابھی تھوڑی سی خراب ہے لائک اس کا فلو ویسے تو ٹھیک ہو گیا لیکن پھر بھی بیماری کے بعد بھی بچے جو ہیں وہ تھوڑے سے چرچرے سے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے اپنی سارے جو کلیننگ ہے اس ٹائم پر بارش ہو رہی ہے باہر اور یہ دیکھیں یہ ونڈو سے باہر کا ویو ہے اور بہت زیادہ مزہ آتا ہے مجھے تو اپنی ونڈو پر کھڑے ہو کر سپیشلی اگر ایک کپ چائے کا آپ کے ہاتھ میں یوزیلی میں اتنی چائے پیتی نہیں ہوں لیکن اس طرح کا جب پیارا سمو سمو تو بھی میرا دل کرتا ہے یہاں ونڈو پر کھڑے ہو کر یا اپنے بیٹ پر بیٹ کر اور میں اس طرح سے باہر کی جو مزہ دار سے نظاری ہیں وہ کروں اور جب ایسا پیارا سم مزہ دار سے رینی لے ہو اور اس کے ساتھ پکوڑے نہ ہوں تو کیا مزہ پھر بارش کا تو اس ٹائم پر جی میں اکیلی ہوں گھر پر اور میرا دل کر رہے کہ میں پکوڑے کھاؤں ادر وائز ہزمنٹ ہوتے ہیں تو ہم دونوں مل کر جو ہے پکوڑے انجوائی کرتے ہیں لیکن یہ کہ اب اس ٹائم پر وہ کام پر ہیں اور میں یہاں پر اپنے مزہ دار اور گرمہ گرم سے بنانے لگی ہوں جی پکوڑے اور ان کے ساتھ بناوں گی اچھی سی مزہ دار سے چائے اور ان کو انجوائی کروں گی پکوڑے مجھے بہت زیادہ اچھی لگتے ہیں اور لاہوری پکوڑوں کی ریسی بھی میرے ایس فیس کزین چینل پر موجود ہے لنک میں اس کا ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا بلیو می کہ سیم جیسے کہ لاہوری سٹریٹ والے جو پکوڑے ہوتے ہیں سیم ویسے بنتے ہیں بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا مزہ دار سے پکوڑوں کو اور یہاں پر رائن بھی جو ہے سکون سے اپنا چالے ویزن انجوائی کر رہے ہیں اور الحمدللہ ساری جو میری تیننگ کے کام ہیں وہ میں نے جلدی جلدی سے ڈن کر دی ہیں تاکہ سکون سے پھر بعد میں میں ریسٹ کروں گی پہلے کام پھر آرام میری سٹریٹیجی کچھ ایسی ہوتی ہے گھریلو کاموں کو لے کر تو یہاں پر میری مزہ دار سے جو پکوڑے ہیں وہ ہو چکی ہیں ریڈی سردی کافی زیادہ ہے اور میں نے بلانکٹ اوپر لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں میں اپنی جو مزہ دار سے گرمہ گرم سے پکوڑے ہیں ان کو انجوائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں چائے کو تو آپ لوگ بھی انجوائی کر رہی ہوں گے میرے اس ویلوگ کو جو بھی نیو ولوگرز ہیں جو بھی نیو ولوگنگ کر رہے ہیں یا کوئی بھی یوٹیوبرز ہیں تو آپ لوگ اپنی ویڈیو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بتا چلے کہ ہماری کیا مسٹیکس ہیں اور انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ نیکس ٹائم جو میری مسٹیکس ہیں میں وہ نہ کروں تو یہاں پر اس ٹائم پر تقریباً 6 بجنے والی ہیں رات ہونے والی ہیں بلکہ ہو ہی چکی ہے لیکن یہ تقریباً 5 سارے 5 بجے کا ٹائم ہے لیکن کافی زیادہ ڈاک نائٹ ہو چکے کیونکہ کافی زیادہ کالے بادل آئے میں ہیں اور ساری رات اسی طرح سے بارش رہے گی تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈاک سی جو نائٹ ہے وہ ہوئی بھی ہے اور اب اس ٹائم پر ہم لوگوں کا موڈ تھا کہ ہم لوگ باہر جا کر کچھ کھا لیں کیونکہ میں سارا دن گھر میں کاموں میں مصروف رہی ہوں اور میرا بالکل موڈ نہیں تھا کہ میں کوکنگ کروں اور پھر ہزمین نے کہا کہ کوکنگ رہنے دیتے ہیں یا تو باہر جا کر کچھ کھا لیتے ہیں یا تو ہم لوگ گھر پر منگبا لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اتنی بارش میں کہیں باہر جا کر کیا کھانا تو گھر پر ہی منگبا کر اور مزیدار سے جو پیجا ہے اس کو انجوائے کریں اور یہ جو پیجا تھا یہ بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ مزے کا تھا اور یہ تو تھیں یہ چیز چلیس تھیں جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کی تھیں جالا پینوس کے اندر انہوں نے چیز فلٹ کیوی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگ رہے تھی اور مجھے تو یہ جو پیجا ہے یہ بہت ہی زیادہ مزے کا لگا بہت زیادہ اچھا اور اس کے بعد جی سب سے مزے دار اور سب سے فیورٹ چیز یہ ہم کینیڈا سے لے کر آئے تھے جی شیرین محل تھا وہاں پر اور بلیو می کی ان کی جو مٹھائی ہے وہ بلکل ایسا لگ رہا تھا لائکہ آپ لاہور میں لاہور سے یہ مٹھائی آئی ہے پاکستان سے مٹھائی آئی ہے اتنی زیادہ مزے کی اور اتنی زیادہ ٹیسٹی یہ مٹھائی تھی اور کینیڈا والوں کی تو موجھیں ہیں جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہاں سے اتنے مزے مزے کہ سیم جیسی کہ پاکستان کا ٹیسٹ ہے سیم وہاں سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں اور بہت زیادہ مزے کی ملتی ہیں اور مٹھائی مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور میں کافی دن سے میرا دل کر رہا تھا مزے دار سے جو مٹھائی ہے وہ انجوائی کی جائے تو جہاں ہم شادی پر گئے تھے تو میری سسٹر نے ہمیں واپس آتے ہوئے یہ مٹھائی کا ڈبا دیا جو کہ بہت زیادہ مزے کا تھا اور اب یہاں پر میں بنانے لگی ہوں جو گرمہ گرم چائے اور ساتھ میں انجوائی کریں گے جی اس مزے دار سے مٹھائی کو جو کہ میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیں گا کہ مٹھائی میں آپ لوگوں کی کیا چیز ہے جو سب سے زیادہ فیوریٹ ہے اور ساتھ ایمیجی یہاں پر یہ کروس انس پڑے ہوئے تھے جو کہ اگر ہم نے جلد نہ ختم کیے تو یہ خراب ہو جائیں گے ساپ نے بن رہی ہے چائے مٹھائی اور کروس انس ساتھ ہوں گے اور ہم لوگ انجوائی کریں گے جی اور اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اس ویڈیو کو اور سبسکرائب کریں میرے چانل کو اور جنہوں نے بھی مجھے نیولی سبسکرائب کیا ہے تو تانکیو سو مت فور سبسکرائب می اور جنہوں نے بھی مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ مجھے سبسکرائب کرنے ایسی بہت سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور یہاں پر جی میں اپنی چائے بنا چکی تھی اور اس کے بعد ہزبن نے کہا کہ مجھے بھی آج کافی نہیں پینی چائے ہی پینی ہے تو میں دوبارہ سے اپنی جو چائے ہے وہ پین میں ڈالی ہے اور اب دو کپ جو چائے ہیں وہ بنا رہی ہوں اپنی لیے اور ہزبن کے لیے اور ہم دونوں اس کو انجوائی کریں گے تو جی آپ سے ہوگی کل ملاقات ایک نئے ویلوگ کے ساتھ چل دن ٹیک کر اللہ حافظ بائی بائی